اس وقت میرے ساتھ سبرمنیم سوامی جی جڑے ہیں اس وقت میرے ساتھ سبرمنیم سوامی صاحب جڑے ہوئے ہیں سوامی صاحب آپ کا انڈیا نیوز میں بہت بہت سواغت ہے سوامی صاحب آپ کا بہت بہت سواغت سب سے پہلے آج پردھان منتری نے کرشنی کی نگری میں جو کہا ہے اس پر کئی لوگوں کے بال کھڑے ہو گئے اور کان پر کرنٹ لگ گیا وہ کون لوگ لگتے ہیں آپ کو وہ لوگ لگتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا اس دیش میں لوگ اپنے جات اور پرانت اور بھاشا سے اوپر اٹھ کر ووٹ ڈالنے لگیں گے تو پھر ان کا جو ویباجن کا جو سٹریٹیجی تھا وہ فیل ہو جائے گا یہ اس ڈر میں سمجھتے ہیں کہ ایسے باتیں کہیں تو لوگوں کے دلکوش ہوتا ہے اور یہ ویجیان کے انصار ہیں آنکر میں گائی کا دودھ اب امریکہ نے نہیں بھی مان لیا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے سروش ریشت دودھ ہے جہاں تک اس کی میڈیسن پوالٹیز ہیں جہاں تک اس کی سواست کے لئے انکول ہے اور اسی لئے آج امریکہ کے سپر مارکٹ میں وہ الگ سے ایک پیکج رب پیکٹ رکھتے ہیں جس کا وہ کہتے ہیں اے ٹو ملک اے ٹو ملک کوڈ ہے ہمارے ہندوستان کے جو بوس انڈیا ہے آج امریکہ کے سپر مارکٹ میں وہ الگ سے ایک پیکج رب پیکٹ رکھتے ہیں جس کا وہ کہتے ہیں اے ٹو ملک اے ٹو ملک کوڈ ہے ہمارے ہندوستان کے جو بوس انڈی کا گھائی ہے اس کا دودھ اسی پرکار سے یوگا یوگا کو تو مانی لیا سوامی صاحب آخر 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 او ایسی نے سوامی صاحب او ایسی نے کہا ہے کہ گوھر اکشا کی بات تو ہوتی ہے ان ہتیاروں کا کیا جو ایک مچھے سمدائے کے لوگوں کو گوھر اکشا کے نام پر شکار بنا رہے ہیں اب پرانتوں میں کیسز تو چل رہے ہیں یہ سمجھیں کہ سن ہی ہوتا ہے ہاں جبور جو کشمیری پنڈیتوں کا ہتیار ہوئی تھی کشمیر میں اس پر میں تو وہ ایسی نے کچھ بولا نہیں سوامی صاحب وہ سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ گائے کو لے کر بات تو ہو رہی ہے پردھال منتری نے جو کہا ہے کہ ان کا نام لو تو بال کھڑے ہو جاتے ہیں آپ اگر گائے کی بات کریں تو کان پر کرنٹ لگ جاتا ہے تو ایسا کرنٹ لگا ہے آخر وہ کرنٹ جو لگ رہا ہے ان کا سیدھا سوال ہے کہ کیا آپ گوھر اکشا کی بات کے تحت ان لوگوں کی بھی رکشا کیوں نہیں کی جاتی دیکھے وہ تو دیکھیں بدماش لوگ ہماری دیش میں بہت ہوتے ہیں اور وہ اس کو بہانہ بنا کے کرتے ہیں آپ کو پتہ یاد ہوگا کی نہیں کہ جب ہماری سرکار آئی تھی پہلے تو روز کوئی چرچ پر آگ لگتی تھی اور یہ دنیا بھر میں پھیل گئی کہ ہم آگئے اور تو اب تو چرچ سارے دست ہو جائیں گے پھر بعد میں پتہ لگا یہ لوگ بدماش لوگ تھے اور اپنا کا یعنی علو سیدھا کر رہے تھے جیسے ایک بھمبے میں نوین بھمبے میں جو جوا کھیلتے تھے ان کو ایک چرچ نے اپنے نکٹ سے ہٹوا دیا تھے پولیس کو کہہ کر تو ان لوگوں نے بدلہ لینے کے لئے جلا کر کے کہہ دیا کہ ہم ہندو سنگٹھن ہیں تو اسی پرکار سے جب فریدہ باد میں یا اس کے آس پاس جو ایک دلت پریوار کی کہا کہ ان کو پورا جلا دیا گیا بعد میں پتہ لگا کہ پریوار میں ہی جھگڑا تھا جمین کے بارے تو ایک حصہ نے دوسرے حصہ کو جلا دیا تو میں اب ایسی لوسلی بات کرنا کہیں ایسے بات بتاؤ کہ جہاں ہندووں نے کوئی نام سنگٹھن جو ہندو کو دندو پہچانتا ہے جس کو مانیتا ہے اس سنگٹھن انہوں نے ایسا کیا ہے میں خود جا کر اس کے حصے لڑوں گا سوامی صاحب سوامی صاحب آپ لوگوں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں یہ دیش اور دنیا جانتی ہے لیکن ایک سوال سیدھا اٹھتا ہے وہ یہ کیا جس طرح سے فرجی گوھر اکشک سامنے آ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ لگاتار ایک آروپ لگا رہے ہیں خاص طور پر ایک سیاسی دل کا کہنا ہے تبریز خان ہو آپ بات کریں پہلو خان کے اخلاق کی تو یہ ساری باتوں کے مدنظر سب چھوڑے جا رہے ہیں تو ان کا جو شک ہے چودہ کے بعد جو گھٹنائے بڑی ہیں اس میں لگ بھگ چھتر فیصدی علپ سنکھک پائے گئے ہیں نہیں یہ ایسا کوئی آنکڑی نہیں ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں گی جب ہندرہ غاندی تھی تو آسام میں نیلی میسکر ہوا تھا اس کا کوئی حساب ہے جو سکھوں کے ساتھ ہوا تھا چوراسی میں اس کا کوئی حساب ہے اور ہاشمپورہ میں میرٹ میں نوجوان مسلمانوں کو چدمرم کے اس میں وہ منسٹر آف سٹیٹ تھا ہوم منسٹر وہ وہاں جا کر بیٹھ کر کے جو ان کا پولیس ہے پی اے سی اس کو کہا کی نرسنگار کرو سوامی صاحب جو نے لڑکوں کو محلہ سے اٹھا کر بیس کلومیٹر پر دے گئے کس کا کیا ہوا سوامی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ گائے کو ہتھیار بنا کر ووڈ بینک ہتھیانے کے لیے یہ سیاسی دل گائے کو سامنے لے آتے ہیں نہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پبلک در جائیں کہ یہ سارا ایسا ہو رہا ہے اور جو ہندو کا ایک ہی کرن ہو رہا ہے اس سے بچ جائیں کیونکہ ان کا سارا ران نیتی یہ تھا کہ ہندووں کو باند دو اور حالف سنگیوں کو ریک کر دو حالف سنگی کے لیے منمون سنگھ نے کہا کہ پہلا جو ہمارے سادن ہے وہ مسلمان کے لیے ہے اب وہ صاحب پاکستان بننے کے بعد بھی سوامی صاحب سوامی صاحب آخر چناؤ کے ٹائم پہ رہی ابھی تین راجیوں میں چناؤ ہونے ہیں تب ہی گائے کیوں یاد آ جاتی ہے ابھی تین راجیوں میں چناؤ ہونے چناؤ کی دستک ہے سوامی صاحب اور اسی سمیل گائے کا ذکر کر کر ایک نیا سیاسی مقدہ الجھا دینا آپ کو نہیں لگتا کہ گائے سے سیاسی فائدہ لوٹنے کی چکر میں بھی سیاسی دل لگے ہوئے ہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ گائے کا دودھ پی کر تھوڑا دماغ ٹھیک کر لے جی سوامی صاحب یہ ایسے کہتر کوئی لوگ ہس رہے ہیں ان کو کوئی مانتا نہیں ہے گائے کے نام کا اتنا پروپوگنڈا کر کے آخر کیا حاصل ہوگا اس پر ہندو مسلمان ہو رہا ہے سوامی صاحب سیدھے طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ دوست ہمزائے گائے کے نام پر بٹے ہوئے ہیں نہیں ہندو مسلمان کہنا غلط ہے میں جب پارلیمنٹ میں گھائے ہتیاں پر پتیبند لگانے کے لئے راشتری مسودہ مانگی ایک بل مانگا تھا تب سماجبادی کے پارٹی کے جو مسلمان نیتاں وہ کھڑے ہو کر میرا سمرتن کیا اس نے کہا کہ ہم لوگ اس پر پورا سمرتن کرتے ہیں تو مسلمان جو ہماری دیش میں ان میں جو بیاپار کرتے ہیں وہ تو الگ بات ہے وہ تو ہندو بھی کرتا ہے کپل سپل کے بی بی تو بچر کھانا چلا رہی تھی تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہندو کا سوال ہی نہیں ہے سوامی صاحب میرا آخری سوال آپ سے اور بڑا مہتپون سوال ہے آج دو اوم پر چرچہ ہو رہی ہے جس کو لے کر بوال مچا ہوا ہے ایک اوم پر تو بات ہو گئی لیکن اب دوسرے اوم پر بات ہوگی آپ نے سیکھ دیئے لوگ سبح دیکش اوم بلڑا کو کہ آپ گیتا پڑھیں وہ کیا سیکھے جرام سننا چاہتے ہیں گیتہ میں بھگوان کشن نے کہا کہ جنم سے ورنہ نہیں پیدا ہوا ہے جنم سے کوئی بھی برامن نہیں ہے کوئی بھی شیڈول کاس نہیں ہے کوئی بھی شودرہ ہے اس نے کہا یہ گنوں سے بنتا ہے اور برامن جو ہے وہ گیانی اور تیاغی دونوں ہے تب وہ برامن ہو سکتا ہے مادمہ گاندھی برامن ہو سکتا ہے امبیٹگر برامن ہو سکتا ہے جی بر جوالال نیرو برامن نہیں ہے جی 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 سوامی صاحب تو گیتہ پڑھنے کا آپ کا جو افدیش ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھکتی اور دھیان کا مارک دکھاتا ہے امبیلہ کو آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے دو ام پر بات کی آپ کا بہت بہت دھنیواد یہ تھے سبرمنین سوامی جن کو ہم لگتار سنتے رہے ہیں اور اپنے بے باک ویچاروں کے لیے جانے جاتے ہیں مجھے